ہم آج آپ کو سرنج پمپ کے بارے میں بتائیں گے یہ سرنج پمپ ہے اور اس کا موڈل نمبر ہے کم609 الگ الگ کمپنی اس کو امپورٹ کرتی ہے اور اپنی برانڈنگ کر کے دیتی ہے بٹ اس کا موڈل نمبر ہے کم609 یہ اس کا پاور کورڈ ہے پاور کورڈ کو جیسے ہی یہاں پر لگائیں گے اور اس میں لوک آپشن ہے لوک لگا دیں گے پاور کورڈ لگانے کے بعد میں جس سے نکلے گا نہیں لوز نہیں ہوگا یہ آئی وی سٹینڈ پہ ہنگ کرنے کے لیے ہے پلنزر اس کو ٹائٹ کر دیں گے پھر اس کو ہم آئی وی سٹینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہی پاور لگائیں گے تو اس میں اے سی اون کی لائٹس آ جائے گی اگر بیٹری پوری چارج ہے تو اس میں لائٹ نہیں آئے گی اگر چارج ہو رہی ہے تو اس میں چارج والی لائٹ اون ہو جائے گی یہ اون آف کا بٹن ہے جیسے ہی ہم اس کو آن کریں گے تو اس میں سٹارٹ ہو جائے گا اب جیسے ہی ہم کو اس میں ایڈجیسٹ کرنا ہے فلو ایڈجیسٹ کرنا ہے تو اس کو ہم روٹیٹ کر دیں گے یہاں سے یہاں سے روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے بعد میں یہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کتے ایمل پار آور آپ کو دینا ہے کتے ایمل پار آور آپ کو دینا ہے وہ یہاں پہ اور اس کو کنفرم کر دیں گے ٹوٹل وولیوم کتنی ہے فلوڈ ہمارے پاس ٹوٹل وولیوم کتنا ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دیں گے جیسے ہم کو بیک جانا ہے تو بیک چلے جائیں گے اس میں موڈز آتے ہیں ایڈجی موڈ فلو ریٹ ٹائم بیز بوڑی ویٹ اور سیٹنگز سیٹنگز میں جیسے ہم کو جانا ہے تو سیٹنگز سیلیکٹ کر لیں گے سیرنج ہے سیرنج سیلیکٹ کرنے کے لئے سیرنج کونسی ٹائپ کی سیرنج ہے بی برون ہے بی ڈی ہے کینگ آن ہے جتنی بھی ٹائپ کی یہاں پہ سیرنج آتی ہیں وہ یہاں پہ آتی ہے تو ہماری ابھی ہم ڈسپو وینڈ یوز کر رہے ہیں تو ڈسپو وینڈ کو سیلیکٹ کر دیں گے کیلیپریشن ہے اوکولیجن سینس ہے بولس ہے بولس پہ جیسے ہم کو سیٹ کرنا ہے کتنے ایمل پر اور کتنے ایمل بولس دینا ہے وہ ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے 2 ایمل بولس دینا ہے 3 ایمل دینا ہے 1 ایمل دینا ہے 5 ایمل دینا ہے وہ ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے بولس بھی کنفرم کرنے کے لئے پریس کریں گے اور یہ اس کی ساری سیٹنگز ہے ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ ڈاٹا ویچ ہے لینگویز ہے نیئر فینشد ہے نیئر فینشد میں علام آئے گا علام آپ کو on کرنا ہے off کرنا ہے آپ کر سکتے ہو نیئر فینشد میں علام on رکھنا best رہتا ہے نیئر فینشد میں ڈرکز کیا چلا رہے ہو آپ ایڈرنالین نور ایڈرنالین جائلو گن آپ ڈرکز سلیکٹ کر سکتے ہو اس میں جو بھی ڈرکز آپ دے رہے ہو اس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہو پریس کریں گے سلیکٹ ہو جائے گا ڈرکز میں ڈیفولٹ سیٹنگ مینٹیننس ہسٹری لوگ کیا کیا گیا ہے وہ ہسٹری لوگ آجازتی ہے بہت بڑی ہے سیرنج پمپ ہے دینے کے بعد میں کنپرم کر دیا پھر ہم کو اس کو منیو میں جانا ہے پھر ہم فلو ریٹ پہ جیسے سیٹ کرتے ہیں یہ سیرنج ہے سیرنج لگانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے پلنجر کو کھیچنا ہے اور اس کو لیفٹ رائٹ دونوں سائیڈ میں کہیں پہ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں کرنے کے بعد میں یہ لک اوپن کرنے کے لیے ہے سیرنج کو فٹ کرنے کے لیے ہم کو سیرنج کو لڈ کرنی ہے میڈیسن سے اور اس پلنجر کو آگے کر کے اس کو پریس کر دینا ہے ایسے ہی پلنجر کو سیٹ کر دینا ہے تو فلو ریٹ آگیا ریٹ ٹین ایمل پر اور آگیا کنپرم کرنے کے لیے وولیوم آگیا وولیوم کتنا ہے ٹوٹل وولیوم ہمارا ٹونٹی ایمل سیرنج ہے تو ٹونٹی ایمل ہم نے پریس کر دیا پھر ہم اس میں رن کر دیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے انٹر پریس کرتے ہی رننگ کی لائٹ چالو ہو جائے گی رننگ کی لائٹ چالو ہو گئی یہ لائٹ چال رہی ہے اس کا مطلب انفیوجن جا رہا ہے ٹین ایمل پر آور کے حساب سے نیچے کتنی میڈیسین ٹوٹل جا چکی ہے وہ آتا ہے اس میں یہاں پہ بھی رننگ لکھا ہوا آئے گا اگر یہاں اوکلوجن آئے گا پاور بیٹری لو آئے گا جو بھی آئے گا الام یہاں پہ شو کرے گا سو یہ ٹوٹل ایمل کتنا چلا گیا کتے ایمل پر آور جا رہا ہے ڈسپو وین سرینج ہے کون سی میڈیسین سے یہاں پہ ڈسپلے ہوگی اگر اب ہم کو بولس دینا ہے تو پرز کے بٹن کو دو بار پریس کرنا ہے بولس چلا جائے گا ایک دو یہ دیکھئے یہ بولس جا رہا ہے ادھر کتنا ایمل بولس چلا گیا وہ آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ون جتنا آپ نے سیٹ کیا ہے اتنا تک جائے گا ہم نے سیٹ کیا ہے تو فائیو تک جائے گا پھر الام دینے لگ جائے گا یہ بولس کا ہے چھوڑ دیں گے پھر کنٹینیوس لیے چلنے لگ جائے گا سو یہ سیرنج پمپ کے بارے میں ہیں ایسے آپ کو یوز کرنا ہے پیشنٹ کا سیرنج پمپ ویڈیو کو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو شکریہ شکریہ